پاکستان کی فرانسیسی میکزین کی گستا خانہ خاکے دوبارہ سے شائع کرنے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مصامت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے سوچے سمجھے عمل کا مقصد عربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنا ہے اس عمل کو اظہار رائے کی آزادی کا جواز نہیں دیا جا سکتا دنیا میں امن بین الاقوامی اور بین المذاہب ہمانگی کو نقصان پہنچتا ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان فرانسیسی جریدے چارلی حجو کے گستا خانہ خاکے دوبارہ سے شائع کرنے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے بیان میں کہا گیا کہ دنیا بھر کے عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے کے لیے جان بوجھ کر کیے جانے والے اس اقدام کو ازادی اظہار یا ازادی صحافت کا نام دے کر کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی حرکت سے پر امن بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ سماجی اور بین المذاہب ہمانگی کی عالمی خواہشات کو بھی نقصان پہنچتا ہے شارلی حیبڈو نے گستا خانہ خاکے دوبارہ سے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا غیر ملکی خبر ایسا ایجنسیوں کے بطابق فرانسیسی جدیدے کی جانے سے یہ اعلان اس کے پیریس کے دفتر میں دوہزار پندرہ میں حملہ کرنے والوں کو ہتیار اور سفری سہولیات پر حام کرنے والے چودہ مزیمان کے خلاف دہشتگردی کے ٹرائل کے آغاز سے ایک روز قبل کیا گیا ہے جدیدے نے کہا کہ اس اپنے ادارتی عملے پر حملہ کرنے والوں سے اس مضموم حرکت کو انجام دینے کا خوصلہ ملا روہ ہفتے اپنے اداریے میں جنیدے نے اسا کھانا کھا کے شائع کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ دوبارہ لکھی جا سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے